زلے کی وکاس کو عملی خاکہ پہنانے کے لیے اس پر کار کرنے کے لیے زلہ پنچائت کا مہتپور یوگدان ہوتا ہے اس کو لے کر کے ایک بیٹھک ہوئی ہمارے ساتھ زلہ پنچائت اجڑک جو ارکلی شیادف کے چچیرے بھائی موجود ان سے بات کرتے ہیں جو میٹنگ ہوئی ہے زلے کی وکاس کی اگر یوجناوں کی بات کریں کس طرح میٹنگ ہوئی ہے کس طرح کی پرستاوائی ہے کل جلہ پنچائت بورڈ کی اٹھاوہ کی بیٹھک تھی اور بیٹھک میں ہمارے آنے والے ویتیورش کے لیے کار زلونہ کو پاس کیا گیا اور جلہ پنچائت کا بیٹھنگوں نے پاس کرنے کا کام کیا اور تمام سارے پرستاو اٹھاوہ کے وکاس کو لے کے اور اٹھاوہ کا جلا آدھرنی نیتائی کا جلا رہا ہے نیتائی کی دھرتی ہے تو اس لیے لوگ یہاں پر نیتائی کو آج بھی یاد کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو ایسا لگتا نہیں ہے نیتائی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آج جب نیتائی ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہمارے تمام سردستوں نے پرستاو رکھا ہے کہ اٹھاوہ کا نام آدھرنی نیتائی کے نام سے ملائم نگر کرنے کے لیے تو بورڈ کی بیٹھائی میں پرستاو آیا ہے اس پر ہم سارے لوگ بیچار کرتا آگاہ بیٹھک میں اس پر نیڈے لے لیں گے اسی کے ساتھ ہی اس بیٹھک میں اٹھاوہ کے جلاپنچہ سبھاگار کا نام آدھرنی نیتائی کے نام سے کرنے کا ہم لوگ نے پرستاو پاس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلاپنچہ دیچہ کیمپس اور جو اٹھاوہ کے جلاپنچہ نیا کاریل ہے اسی فیل میں بلنے جا رہا ہے وہ سارے ہی کے سارے بھون اب نیتائی کے نام سے جانے جائیں گے سب ہی کا نام نیتائی کے نام پر کرنے کا فیصلہ اس بیٹھک میں ہم لوگ نے لے لیا جس طرح سے اٹھاوہ کی جو پہچانے دیش بھر میں دنیا ہم بات کر رہے ہیں نیتا جی کی وجہ سے تو کیا لگتا ہے ان کا نام جو آپ نے بتایا ہے پرستاو آیا ہے آپ اس کو سرکار کو بھی بھیجیں گے ہوں پھائے گا نام اس کا دیکھیں پہلے تو چلاپنچہ اپنا نیتائی لے لیں تو ابھی کچھ سدکتوں نے پرستاو رکھا ہے اس پر ہم سارے لوگ بچار کر کر آنے والی بیٹھک پر ایسا فیصلہ لے لیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی آگے کی کاربائی بڑھے گا تو ہم امید کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا اٹھاوہ کے اچھے کے لئے ہی ہوگا نیتائی نے ہمیشہ اٹھاوہ کا بھلا چاہا ہے اور ہمیشہ اٹھاوہ کی لئے نیتائی تیار رہے ہیں اٹھاوہ کی لوگوں کے لئے تیار رہے ہیں اٹھاوہ کے ہر سکتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا اٹھاوہ کی بھڑھائی کے لئے ہوگا اور نیتائی قسمتی میں ہوگا اگر بات کریں پروار کے بھتی جائے نیتا جی کے کیا لگتا ہے کہ پروار کی اس میں ایک رائے ہے اکنیش جی سے بھی ہو سکتا بات ہوئی نہیں ابھی تو یہ کوئی ایسی کوئی چرچہ ہی نہیں کل اچانک سے کوئی سوزتوں نے یہ بات رکھی ہے تو جو بھی بات ہوگی گھر میں بات ہو جائے گی وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو بھی بات ہوگی جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی بورڈ کے میمبر فیصلہ لیں گے اور ہم تو اٹھاوہ کے لوگوں سے بھی رائے لیں گے تب تک جب تک اگلی بیٹھا ہوگی اور جو بھی اٹھاوہ کے لوگ چاہیں وہ فیصلہ لینے کام ہم یہ چلا پنچہ ساتھ دو اٹھاوہ کرنے تو ہی ہمارے سازلہ پنچائد درچ اور نیتا جی کے باتید ہیں اپشیہ کی حضرت تے جن کا کہنا ہے تے کہ بورڈ میں پرستہ ہویا ہے اٹھاوہ کا نام بدلنے کو لے کے اور اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں آپس میں چرچہ کر کے پروار میں چرچہ کر کے اس کو جو بہتر فیصل ہوگا اٹھاوہ کے لئے ہیں وہ جلدی اس پر عملی نامہ پہنا دیا جائے گا دیکھیں نام بدلنا یہ تو پردیش سرکار میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ سال سے یہی کر رہی ہے نام بدل رہی ہے اور نام بدل کر کے اگر بکاس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نام بدل دیجئے لیکن بکاس ہونا چاہیے پردیش کا میں سمجھتا ہوں کہ نام بدلے گئے جنپت کے نام بدلے گئے بہت سارے جنپتوں کے نام بدل کر کے دوسرا نام رکھا گیا لیکن کیا اس سے اس جنپت کا بکاس ہوا پردیش کا بکاس ہوا اگر نام بدلنے سے بکاس ہو رہا ہے تو مجھے کوئی اتراج نہیں ہے اور جلہ پنچائت نے اگر پرستاؤ کیا ہے تو اگر بکاس وہ سمجھتے ہوں کہ بکاس اس سے بکاس ہوگا تو نام بدلنے سے کوئی وہ نہیں ہے ان کا پرستاؤ ہے ان کی جلہ پنچائت کمیٹی ہے وہ پرستاؤ لا سکتے ہیں جو لوگ بدلنے کا کام کرتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے دوسرا یہ ہے جو نام ہوتا ہے پرانا نام ہوتا ہے اس سے لوگوں کی بھابنائیں جڑی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نام سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے نام اگر بدلتے ہیں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بکاس ہو جنبت کا بکاس ہو پردیش سرکار روزانہ نام بڑتی رہتی ہے نیتا جی کا جتنا ایتاوہ جاتا ہے کیا رگتا ہے نیتا جی کی عفضان کو دیتے ہوئی یہ تضافت ہے نہیں میں یہ نہی کہا رہا ہوں بھئی پہچان نہیں نیتا جی کی پہچان ہے لیکن اٹاوہ کی بھی تو پہچان ہے کافی سمجھ سے دیکھ بھابنا ھنی جڑی ہوتے ہیں اٹاوہ نام سے جڑی ہوئی ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی پہچان ہے دیش میں ہے پردیش دیش میں پہچان ہے لیکن اٹاوہ کی بھاونا ہے لوگوں کی اٹاوہ سے بھی جڑی ہونا ہے میں پہلی کہہ چکا ہوں پردیش سرکار روزانہ نام بدلتی ہے پردیش سرکار جنپت کا نام بدل کر کے دوسرا رکھ دیتی ہے کیا اس سے بکاس ہوا بکاس ہونا چاہیے مین مقصد ہے بکاس جنتا کا بکاس ہو پردیش کا بکاس ہو اگر جنپت کا نام بدلہ جا رہا ہے تو جنپت کا بکاس ہو میرا مطلب یہ ہے بھائی جلا پنچائت صدر سنکے ہیں جلا پنچائت ادھاک سماجوادی پارٹی کے ہیں تو وہ پرستاؤ لے کر کے آئے ہیں اور وہ پرستاؤ بھیج رہے ہیں سرکار کو سرکار کر رہی ہے تو لیکن بکاس ہو جنپت کا بکاس ہو کٹابا کا بکاس ہو یہ کہ وہ سامی پرستاؤ جیو یہ تی آئر پی بڑھانے کے لیے ہے کہ وہ اس میں رہنے کے لیے میں نے کہا بھابات شکیدہ مریو دا پرسترام انہیں اس بحث نہیں کہا گیا اور انہوں نے دنیا کو سندیج دینا کا کام کیا ہے ایک چوپائی ہے چوپائی میں تو کئی چوپائی میں کئی ارث ہوتے ہیں نہیں ہوتے جب بھارتی جنتہ پارٹی میں تب یاد نہیں آیا تھا رہمار تو بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے رہمار کوئی آج کی تو ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے کیمنٹ منسٹر تھے تب نہیں یاد آرہا تھا تب بھی تو انہیں یاد آنا چاہیے تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہوئے تھے بھائی تو ایرامار تو پہلے کی تھی تب بھارتی جنتہ پارٹی میں کیوں سامل ہوئے مینسٹر رہے پان سال مینسٹر رہے ہیں لاشٹ میں تمہیں سماج باتی پارٹی جوائن کرنے کا کام کیا آج یہ کیول اپنے کو کچھ لوگ چرچہ میں رہنے کے لیے کام کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا بیکاس ساتھ کام کرنے کا تعم کر رہی ہے اب انہیں کیوں مرنا ہے بھائی انہ کا عدل ہے انہیں راشتی مہا سے چکنا ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں مقومنٹری کا غوظت کرنا چاہیے انہیں مقومنٹری کے لیے غوظت کرنا چاہیے اگلے جی کو انہیں پرستال آنا چاہیے کہ سامی پرستال جی انگلے پردیش کے بخیاں ہوں گے تو سب سے زیادہ بیکمار کا سمار رہے گا مدائی نہیں رہے گا اس سے بڑا کیا سمار رہے گا اگلے جی کو یہ پرستال آکھنا چاہیے کہنا چاہیے اگلے ہماری سرکار بنتی تو پردیش کے مقومنٹی مانی پرستال جی ہوں گے یہ کہنا چاہیے اگلے جی جب سرطہ میں رہتے ہیں سب بھول جاتے ہیں وہی سرطہ میں رہے پانچ سال سرکار میں رہے تب انہیں کوئی یاد نہیں آتا تب بھی تو یاد آنا چاہیے نوکریوں کے نام پہ ہر بات کے نام پہ جو نوکری دی گئیں تو کس کے سماج کو کتنی نوکری دی گئیں کتنا دینا تب بھی تو یاد رہنا چاہیے اور جب سرکار میں اسے داری کی سوال آتا تو اسے داری بھول جاتے ہیں کہ پیجنوں کی بھی اسے داری ہونا چاہیے ان کا پرواری کیول اس میں سامل ہو جائے تو اسے داری ملے گا اسے داری کو سب کو ملنا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا کون سب کو اسے داری نے دی ہو ہر سماج کو چاہے دلت ہو چاہے پچھڑا ہو چاہے السم کا سماج کو بھی اسے داری دینے کا کام کیا ہے اور سب کا ساتھ سب کا بیکاس کے ساتھ چلنے کا کام کر رہے ہیں آج ان باتوں سے کچھ ہونے بالا نہیں ہے پردیش کی جنتہ ستنٹر ہے بہنیں ہماری آج نربیق ہو کے نکرنے کا کام کر رہے ہیں کہیں کوئی کسی کے ساتھ بھتی میں جی نہیں پہلے تو ایک رکسے والا کے ساتھ بھتی میں جی ہوتی تھی تھیلے والے کے ساتھ بھتی میں جی ہوتی تھی جمین پر لوگ کتنے ہم یہی پنچات نہیں کر پاتے تھے پھلانے پلات پر کب جا ہو گیا پھلانے پر جمین کب جا ہو گیا جنتہ سب سمجھدار ہے وہ سب نڑے لینے کا کام کرتے ہیں ان باتوں سے کچھ ہونے بالا نہیں ہے لیکن اب وہ اگلی سے رہے ہیں کہ میں سنٹر ہوں میں پیش ہوا بات کا گناہ سنٹری سے بتائیں تو پھائیں گا کیا آپ آرکھت ہے اب وہ سپر کرے لے ہیں جب میں وہ بھی پوچھنے دانے ملکے تھی ملکے سپروں میں سنٹر ہوں یہ راجنیت ایک معاملہ ہے چناؤ ہے دوہزار چونس کا اس سے جنتہ سب سمجھدار ہے جنتہ سب فینسلہ لینے کا کام کرتی ہے دیش کے معنی ایجنسی پردھان منطری معنی موڈی جی کو دیش جنتہ ہے انہوں ان کی نیتیوں اور سردانتوں کو دیش جاننے کا کام کرتا ہے یہ چناؤ دوہزار چوبیس کا معنی موڈی جی کے نام پر ہوگا وہ دیش کے پردھان منطری معنی موڈی جی دوہزار چوبیس بننے کا کام ہوگا سب رہ جائے گی کہا ہے جب سمجھدار جنتہ بہت سمجھدار ہے سب یہ مددے چناؤ تک ہیں چناؤ کے بعد سب بھول جاتے وہ جنتہ سب جانتی کون ہمارا عیت کر رہا کون ہمارا سممان رکھنے کا کام کر رہا ہر برک کو بھارتی جنتہ پارٹی سممان دینے کا کام کر رہا اب یہ پرستاؤ رکھا ہے کیمنٹ میں جائے گا پارٹی ہمارا پراشتی پردیش نیتر تو کیمنٹ پیسلا لے ہم تو یہ کہتے ہر جگہ کرنا چاہیے ہر جگہ لوگ ہیں ہر جگہ کا معاملہ رکھنا چاہیے کوئی ایسی بات تو ہے نیتا جی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑا سممان دینے کا کام کیا تب تو کون نے مانگ کی نہیں تھی ہاں وہ سرکار میں آئے ہم تو چاہتے سرکار میں آئے تو نیتا جی کا جتنا سممان دے سکتے دینے کا کام کریں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں مانی قومی پرساد جی جب بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے اور کیونٹ ویسٹر تب بھی یہ چھوپائی تھی نہیں تھی اب کیوں یاد آ رہی ہے تب نہیں یاد تھی وہ چھوپائی تھی اور چھوپائی ایک ارث کئی ارث ہوتے ہیں ایک سبد کے کئی ارث ہوتے ہیں کنک کنک آپ جانتے سونا ہوتا دھتورہ بھی ہوتا یہ تمام ان ارثوں کا ارث لگانا الگ لگ ہے کیول سوچ ہونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی سوچ اچھی ہے سب کو ساتھ لینے کا کام کرتی ہے چناؤ کی مددوں پر چناؤ آ گیا سب یاد آ گئے ہمیشہ چلی ہے وہ چلنے کا کام کرتی ہے اور بھگوان سری رام ایک آردرس گروپ میں اس دنیا کو سندیج دینے کا کام کیا تھا اس میں جو پاتر تھے بھگوان سری رام تھے لچمڑ تھے لچمڑ بھائی کی روپ میں دینے کا کام کیا دماتہ سیتہ نے دینے کا کام کیا تھا تو یہ پرمپرا ہماری بھارت برس کی ہے اس کو لوگ پروار چلنے کا کام کریں اس میں نہیں جاتے اب چو پھائی کیا ہے یہ لوگ چناؤ کا ماملہ تی آر پی اپنے کسی چرے چرچے میں رہیں اس طرح کچھ لوگ اس طرح کے بیان دینے کا کام کرتے ہیں دیکھیں کسی پر میں کہتا ہوں کسی دھرم کے بارے میں کوئی کسی کو ٹپڑی نہیں کرنا چاہیے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی